بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ تباہم دوست احباب حریت سے ہوں گے جی تو پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کے حدنت میں جس نئے اور دلچسپ ناول کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے برائٹ آئی امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی آپ کو باقی ناول کی طرح بہت پسند آنے والا ہے لیکن ناول کی شروعات کرنے سے پہلی میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وہ اس تو کر لیجئے سبسکرائب اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے اسے کے ساتھ نام کی شروعات کرتے ہیں امید کرتے ہیں جیسے ہی گیرانٹ سے باہر نکالی اچانل کے ایک طرف کھڑا ہوا ادھیر امران میری تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر امران کو رکنے کا اشارہ کیا تو امران بے احتیار چونگ پڑا ادھیر امران میں درمیانے طبقے کا دکھائی دے رہا تھا پلیز میری ایک بات سن لیں میں آپ کا مشکور رہوں گا اس ادھیر امران میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر بڑے لجاجت بھرے لہجے میں کہا آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے میں لنچ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے آپ بھی میرے ساتھ لنچ کر لیں پھر بات بھی ہو جائے گی امران نے مسکراتے میں کہا ادھیر امر نے چونگ کر اس کی طرف ایک ادم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے امران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو سائل اچھا تحلوس ہے آئیے تشریف رکھیں مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ جا کر لنچ کرائیں میں آپ کا انتظار کروں گا اس ادھیر امران نے کہا تو امران نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر نیچے اترایا آئیے میرے ساتھ پلیز آپ میرے بزرگ ہیں آئیے امران نے ادھیر امر آدمی کا بازو پکڑا پھر سائیڈ سیٹ کی طرف لے کے جا کر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اس ادھیر امر آدمی کو بٹھا کر اس نے دروازہ بند کر دیا وہ آدمی اس طرح بیٹھ گیا جیسے مجبوراں بیٹھا ہو امران گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی میرا نام بھار حسین ہے جناب اس آدمی نے رک رک کر کہا باتیں بعد میں جناب پہلے کھانا بزرگ کہتے ہیں کہ اول تام پھر کلام امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ دھیر امر آدمی سنہاں اور بینچ کر بیٹھ گیا جیسے اس نے قسم کھالی ہو کہ اب وہ ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالے گا البتہ اس کے چہرے پر بے بسی کی تاثرات نمائی تھے امران ہموش بیٹھا کار چلا رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کار شیٹرن ہوتیل کے کمپاؤن گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا کار پارکنگ میں رو کر وہ نیچے اتر آیا آئیے جناب بہار حسین صاحب امران نے کہا تو بہار حسین دروازہ کھل کر نیچے اتر آیا امران نے پارکنگ بھائے سے کارڈ لیا اور پھر مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا مگر دوسرے لمحے وہ رک گیا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ بہار حسین اس کے ساتھ نہیں ہے ارے آپ رکھ کیوں گئے آئیے میں نے کہا کہ مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی ہے امران نے واپس آتے ہوئے کہا کیونکہ وہ ادھیڑ عمر آدمی وہیں کھاڑا تھا میں یہاں رک جاتا ہوں آپ کھانا کھا لیں بہار حسین نے رکھتے ہوئے کہا اوہ آپ تو لکھناوں کی لوگوں کی طرح تکلف کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ امران نے واپس موڑ کر بہار حسین کو اکبر پھر بازو سے پکڑ لیا پھر بہار حسین اس طرح چلنے لگا جیسے کسی بچے کو زبردستی سکول لے جایا جا رہا ہو پھر وہ مین گیٹ کراس کر کے عالی شان اور وسیح حال میں پہنچے تو بہار حسین کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی آپ کیا کھانا پسند کریں گے امران نے ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر بہار حسین سے کہا مجھے بھوک نہیں ہے بہار حسین نے انتہائی گڑ بڑائے ہوئے لہجے میں کہا تو امران مسکرا دیا اس نے ہوتی ویٹر کو کارڈ لے کر کھانے کارڈر دے دیا تھوڑی دیل بعد جب وہ میز کھانے کے پریٹوں سے بھر گئی تو بہار حسین کی پہلے سے پھیلی ہوئی آنکھیں مزید پھیل کر کانوں سے جا لگی پھر امران کی اسرار پر اس نے کھانا شروع کر دیا اور امران نے دیکھا کہ وہ واقعی بھوکا تھا اس لئے شروع میں تو جھجکتا رہا لیکن پھر شاید بھوک اور کھانوں کی خوشبوں نے اس کی ساری جھجک دور کر دی تھی امران نے لنچ کے بعد کافی منگوالی تو ہاں تو اب بتائیے بہار حسین صاحب کیا مسئلہ ہے امران نے ہاتھ دھو کر واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میرا نام بہار حسین ہے جناب بہار حسین نے کہا وہ تو آپ پہلی بھی بتا چکے ہیں جناب ویسی میرا حیال ہے کہ آپ کو اپنا نام بہت پسند ہے اس لئے آپ بار بار دھوڑا کر لطف لیتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بہار حسین بے احتیار جھیب گیا میں کھجور محلے میں رہتا ہوں جناب میرا ایک ہمسایہ ہے ارشد حسین اس کی مارکیٹ میں کریانے کی دکان ہے اور آپ کا ببرچی سلمان اس سے سودا سلف لیتا ہے ارشد حسین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا لیکن جب آپ نے کار نکالی تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی اس قدر قیمتی کار کے مالک ہو سکتے ہیں بہار حسین نے رکھو کر کہنا شروع کیا لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں روانی آ گئی اس دوران ویٹر نے کافی کے برطن لگائے تو امران نے کافی تیار کر کے ایک پیالی بہار حسین کے سامنے رکھ دی اس نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا کیا کوئی بات ہوئی ہے امران نے نرم لہجے میں کہا کیونکہ وہ بہار حسین کی پوزیشن کو سمجھ رہا تھا اس سے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی لہجے کو سخت کیا تو بہار حسین کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی جناب میرے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے میرے اکلوتے بیٹے کو سی آئی ڈی والے پکڑ کر لے گئے ہیں مجھے عرشد حسین نے بتایا کہ آپ کے والے سی آئی ڈی کے سب سے بڑے افسر ہیں جناب آپ میری مدد کریں میرا بیٹا بے گناہ ہے بہار حسین نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اری اری ایسا مت کریں آپ میرے بزرگ ہیں میرے والد کی جگہ ہیں وہ لوگ آپ کے بیٹے کو کیوں پکڑ کر لے گئے ہیں آپ مجھے تفصیل بتائیں امران نے انتہائی نرم لہجے میں کہا سی آئی ڈی سے وہ سمجھ گیا کہ بہار حسین کا مطلب انٹیلیجن سے ہے جناب میرا بیٹا الیکٹریشن کا کام کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خجور محلے میں اس کی دکان ہے بس دال روٹی چل رہی تھی کہ ایک روز سی آئی ڈی کا ایک آدمی دکان پر آیا اور اس نے میری بیٹی آزم حسین کو ایک آلہ دے کر کہا کہ کیا وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے میری بیٹی نے تو اسے ٹھیک کر دیا تو وہ واپس چلا گیا کل وہ آدمی پھر آیا تو اس کے ساتھ کئی دوسرے وردی والے بھی تھے وہ میری بیٹی کو گھر سے پکڑ کر لے گئے ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا جاسوس ہے اور ایسے آلات بناتا ہے جس سے جاسوسی ہوتی ہے اور میرا بیٹا کافرستان کا جاسوس ہے بہار حسین نے گلو گیر لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات بھرائیں آپ کے بیٹی نے کہاں تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے عمران نے پوچھا جی وہ میٹرک پاس ہے بہار حسین نے جواب دیا جاسوسی آلات تو عام الیکٹریشن ٹھیک ہی نہیں کر سکتا بلکہ ٹھیک کرنا تو ایک طرف اسے اس کے سمجھ ہی نہیں آسکتی پھر تمہارا بیٹا کیسے انہیں ٹھیک کر لیتا ہے کیا تمہارا بیٹا بینوں نے ملک میں بھی کام کرتا رہا ہے عمران نے کہا نہیں جناب وہ جس استاد کے پاس کام سیکھتا تھا وہ استاد ایسے آلات بناتا تھا اور اس نے یہ فن میرے بیٹے کو بھی سکھا دیا وہ استاد دھد 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 ہو گیا تو عظم نے علائدہ اپنی دکان بنا لی بہار حسین نے جواب دیا تو عمران نے ویٹر کو بلایا اور اسے بل لانے کا کہہ دیا ویٹر کے بل لانے پر اس نے بل ادا کیا اور پھر بہار حسین کو ساتھ لے کر وہ ہوتیل سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد اس کے کار تیز رفتاری سے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی اور بڑی چلی جا رہی تھی وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ سر عبدالرحمان تو کسی سرکاری دورے پر گئے ہیں البتہ سپر فیاض اپنے دفتر میں موجود ہے تو عمران بہار حسین کو ساتھ لیے سیدھا سپر فیاض کے آفیس کی اور بڑھ گیا باہر موجود چپراسی نے اٹھ کر اسے انتہائی مودبانہ انداز میں سلام کیا تو عمران نے فرح ہلا کر اسے سلام کا جواب دیا اور پھر پردہ ہٹا کر وہ آفیس میں داہل ہو گیا اس کے بیچے باہار حسین بھی اندر داہل ہو گیا سپر فیاض کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا اور سامنے فائل موجود تھی اس نے آہر سن کر سر اٹھایا تو عمران اور اس کی بیچے باہار حسین کو دے کر بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب سپری ٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اور سی آئی ڈی صاحب عمران نے ماتے پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ زور و شور سے سلام کرتے ہوئے کہا والیکم السلام بیٹھو یہ کون ہے سپر فیاض نے اسی طرح اکڑے ہوئے لہجے میں کہا شاید بہار حسین کی وجہ سے وہ کوئی بے تکلفی ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا فریادی عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی سنبھال لی جبکہ اس کے اشارے پر بہار حسین ہموشی سے دوسری کرسی پر بڑے مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا بارحال اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ سی آئی ڈی کے کسی بڑے افسر کے دفتر میں موجود ہے فریادی کیا مطلب کیا بکواس ہے کیا تمہیں اپنے آفیس کے پروٹوکول کا بھی حیال نہیں سوپر فیاض نے وسیلے لہجے میں کہا پہلے زمانے میں فریادیوں کے لیے زنجیرے عدل لٹکائی جاتی تھی اب سوپر ٹائپ کے افسروں کو کرسے پر بٹھا دیا جاتا ہے اس لیے مجبوری ہے اب فریادی تو بارحال فریاد کرنی ہی ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسے آنا ہوا سوپر فیاض نے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا کیونکہ وہ عمران کے موڈ کو بہت اچھی طریق سمجھتا تھا اسے معلوم تھا کہ عمران آہستہ آہستہ پٹری سے اترتا چلا جائے گا اس لیے شاید اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی فریادی لے کر آیا ہوں اس کی فریاد سن لے اور مجھے میرا کمیشن دے دے عمران نے بڑی سنیدہ سے لہجے میں کہا فریادی اور کمیشن کیا تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے سوپر فیاض ہو اس بار واقعی عمران پر غصہ آ گیا آج کل کمرشل دور ہے اس لیے فریادی لے کر آنے پر بھی کمیشن ملنا چاہیے فی فریادی دس ہزار روپے پھر دیکھو یہاں باہر فریادیوں کی ایک طویل قطار موجود ہوگی اور حبرات سوپر فیاض کی حکمات اور عدل پر بڑے بڑے مزمین چھاپ رہے ہوں گے کلرڈ تصویریں چھپ رہی ہوں گی پھر ساری دنیا کے انصاف پسندوں کی طرف سے وارڈ زیے جائیں گے عمران کی زبان جواں ہو گئی بکواس کرنے میں تو تمہارا کوئی جواب ہی نہیں میں انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں اس لئے صاف صاف بات کرو سوپر فیاض نے انتہائی سنیدہ لہجے میں کہا تمہاری کسی انسپیکٹر نے اس کے بیٹے آزم حسین کو پکڑا ہے میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہوں عمران نے آچانک سنیدہ لہجے میں کہا تو سوپر فیاض بے احتیار چونگ پڑا آزم حسین وہی الیکٹریشن اس کے بات کر رہے ہو نا سوپر فیاض نے چونگ کر کہا ہاں یہ اس کا باپ ہے عمران نے جواب دیا آہاں تو یہ سفارش کے لئے تمہارے پاس پہنچ گیا تھا لیکن عمران اب اس کے رہائی ناممکن ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے اور اس سے اب ہم نے پورے نیٹورک کا پتہ چلانا ہے سوپر فیاض نے جواب دیا کوئی ثبوت تو لازمان ہوگا اس کی بنا پر تم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے عمران نے کہا ہاں ہے نا ثبوت یہ لوگ شاید کجور محلے میں رہتے ہیں اس کے لڑکے آزم کی الیکٹریشن کی دکان ہے انٹیلیجنس کا ایک حفیہ اطلاع ملی کہ آزم حسین کی دکان پر مشکوک لوگوں کے عام درفت ہے اور آزم حسین ایسے آلات تیار کرتا ہے جو حفیہ سرکاری آلات ہوتے ہیں اس اطلاع پر انسپیکٹر کرامت کو گاہک بنا کر بھیجا گیا اور ایک حراب شدہ ٹرانس میٹر بھی اسے دے دیا گیا اسے ٹھیک نہ کر سکے تھے جس پر ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ شخص وہ نہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد دکان پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے دو ایسے ٹرانس میٹر ملے جو فوج کے استعمال میں رہتے ہیں سوپر فیاد نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا آزم حسین کا کیا بیان ہے عمران ہونٹ بنچتے ہوئے کہا اس نے تو ظاہر ہے انکار ہی کرنا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کا استاد یوسف حسین ٹرانس میٹروں کا ماہر تھا اور فوج کے ٹرانس میٹر اس کے پاس مرمت کے لیے آتے رہتے تھے اس نے اسے بھی یہ کام سکھا دیا اب وہ استاد فوج ہو چکا ہے لیکن یہ سب غلط ہے یہ لڑکا کافرستانی جاسوس ہے اور جاسوسی نیٹورک کا اہم ترین مہرا ہے سوپر فیاد نے کہا لیکن اس نے کیا جاسوسی کرنی ہے کافرستان کی کیا آپ کافرستان والوں کو ان کاموں کے لیے اور ایجنٹ نہیں ملتے جو وہ اس لڑکے کو جاسوس بنا دیں گے عمران نے کہا تمہیں ان باتوں کا عدم نہیں ہے عمران ہمیشہ ایسے لوگوں کو جاسوس بنایا جاتا ہے جن پر کوئی شک نہ کر سکے سوپر فیاد نے کہا جی یہ سب غلط ہے جناب میرا بیٹا جاسوس نہیں وہ تو بیچارہ بلکل سیدھا سادھا لڑکا ہے دن رات محنت کر کے دال روٹی کماتا ہے اب تک ہاموش بیٹھے ہوئے بہار حسین نے اچانک روتے ہوئے لہجے میں کہا عریف سب ایسے ہی کہتے ہیں سوپر فیاد نے بڑے بے رحمانہ لہجے میں کہا آزم حسین کو جہاں بلاؤ عمران نے کہا کیوں وجہ میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا سولی وہ جاسوس ہے اور میں کسی غیر مطلق آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے بات کرے سوپر فیاد نے مو بناتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتا کہ ڈیڈی کی عدم موجودگی میں تمہیں مطل کر دیا جائیں اس لئے جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو عمران کا لہجہ یک لہت بدل گیا کیا کہہ رہے ہو مجھے کون مطل کرے گا نانسس چلو اٹھو یہاں سے اور باہر جاؤ آئی سے گیٹ آؤٹ اور تم بھی جاؤ بڑے میاں ورنہ تمہیں بھی آیانت جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا سوپر فیاد عمران کی بات سن کر ہتھے سے اکڑ گیا تھا جناب جناب میرا بیٹا بے گناہ ہے جناب آپ جیسی صفائی چاہیں میں دے سکتا ہوں جناب بہار حسین اٹھ کر سوپر فیاد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی گلو گیر لہجے میں کہا جبکہ عمران ہونٹ بینچے ہاموش بیٹھا تھا ٹھیک ہے اگر بے گناہ ہوا تو اسے رہا کر دیا جائے گا ابھی تفتیش ہو رہی ہے تو پر فیاد نے سخت لہجے میں کہا بہار حسین تم آفی سے بہر رکو میں آ رہا ہوں عمران نے بہار حسین سے کہا تو بہار حسین نے بے احتیار ایک طویل مایوسی بھرا سانس لیا اور مڑ کر وہ دروازی کی طرف بڑھ گیا اس سے کانتھے لٹکے ہوئے تھے اور وہ انتہائی دلگریفتہ اور مایوس نظر آ رہا تھا تم کیوں بیٹھے ہو جاؤ سپر فیاد نے عمران سے مہاتب ہو کر کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چھوٹا سا بیج نکالا اور اسے کھول کر اسے سپر فیاد کے سامنے لگ دیا اسے دیکھو اور بتاؤ کہ کیا اسے پہچانتے ہو عمران نے کوڑا مارنے کے انداز میں کہا تو سپر فیاد بے احتیار اچھل پڑا اسے جھوٹ کر وہ بیج اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ اسے اس طرح بیج گر گیا جیسے اس نے بیج کی وجہ ہاتھ میں کوئی زہریلا بچوں پکڑ لیا ہو لاسٹ اتھارٹی کیا؟ کیا مطلب؟ یہ لاسٹ اتھارٹی تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپر فیاد کا چہرہ یکلہت زرد پڑ گیا اس کی آنکھیں پھیل کر اس کے کانوں سے جا لگیں تمہیں معلوم ہے کہ لاسٹ اتھارٹی کو دیکھنے کے بعد سیلوٹ کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ گولی مار دی جاتی ہے عمران کا لہجہ بے حد کرت ہو گیا تو سپر فیاد ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے باقاعدہ عمران کو سیلوٹ کیا بیٹھ جاؤ اور میرا حکم سنو آزم حسین کو یہاں بلاؤ اور ساتھ ہی اس کے والد بہار حسین کو بھی عمران نکرہ تلہجہ میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے بیج اٹھا کر واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا سپر فیاد کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی اس نے تیزی سے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور عمران حسین کو واپس آفیس میں لے آنے کے احکامات دے کر اس نے ریسیور رکھا اور پھر گھنٹی بجا دی دوسرے لمحے چپڑا سی اندر داخل ہوا باہر جو آدمی موجود ہے اسے اندر بلاؤ سپر فیاد نے کہا یس سر چپڑا سی نے کہا اور باہر چلا گیا تم تم لاسٹ اتھائٹی ہو تم سپر فیاد نے رک رک کر کہنا شروع کیا شٹ اپ تھاموش بیٹھے رہو ورنہ عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو سپر فیاد نے سرحہ ہونٹ بیچ لیے کہ ہونٹوں کا رنگ ہلکا نیلا پڑ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بہار حسین اندر داخل ہوا یہاں بیٹھو بھی تمہارا بیٹا آ رہا ہے اس سے بات کرتے ہیں عمران نے نرم لہجے میں بہار حسین سے کہا تو بہار حسین نے ایک نظر کرسی پر پودھ کی طرح ساکت بیٹھے ہوئے سپر فیاد کی طرف دیکھا پھر ہاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجان اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات موجود تھے وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے اس کی حالت بہت حراب ہو اس کے بیچے ایک باوردی سپاہی تھا میرا بیٹا میرا بیٹا بہار حسین نے یک لہت اٹھتے ہوئے کہا اور وہ جا کر آزم حسین سے لپڑ گیا وہ بے احتیار پھوٹ پھوٹ کر رونی لگ گیا تم جاؤ عمران نے سپاہی سے کہا تو اس نے سپر فیاد کی طرف دیکھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو تو پھر فیاد نے کہا تو سپاہی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا دونوں بیٹھ جاؤ عمران نے کہا تو بہار حسین اور آزم حسین دونوں بیٹھ کر تم پر تشدد کیا گیا ہے عمران نے آزم حسین سے محاطب ہو کر پوچھا نہیں جناب نہیں آزم حسین نے انتہائی بوکھ لائے ہوئے انداز میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ اسے دھمکی دی گئی ہوگی کہ اگر اس نے ایسی بات کی تو اس کا حشر عبرتناک کر دیا جائے گا تم ٹرانس میٹر مرمت کر لیتے ہو کس سے سیکھا ہے تم نے یہ فن عمران نے آزم حسین سے پوچھا اپنے استاد یوسف سے جناب آزم حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ جو وہ دو فوجی ٹرانس میٹر تمہاری دکان سے ملے ہیں وہ کس کے ہیں عمران نے کہا فوج کی جناب انہوں نے مجھے مرمت کے لیے دیئے تھے میں پہلے بے ان کے ٹرانس میٹر مرمت کرتا رہتا ہوں عمران نے کہا کس رجمن کے ہیں اور کس نے دیا ہے عمران نے پوچھا مجاہید رجمن کے ہیں جناب اور مجھے میجر عزیز صاحب نے بلا کر دیئے تھے کہ ان کے مرمت کر دوں میں نے مرمت کر کے رکھے تھے اور کال میں انہیں لے جاتا کہ مجھے پکڑ لیا گیا اور یہاں لیا گیا مجھے کہا گیا کہ میں جاسوس ہوں جناب میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں میں کیسے جاسوس ہو سکتا ہوں آزم حسین نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو تمہارا مطلب ہے وہ بناتے ہوئے کہا جی نہیں میرا مطلب تھا کہ اگر میں جاسوس ہوتا تو مجھے بھاری رقمیں ملتی اور میں واقعی غریب نہ ہوتا آزم حسین نے جواب دیا کیا تمہیں میجر عزیز کا فون نمبر معلوم ہے عمران نے کہا جی نہیں میں تو ہجا کر انہیں دیتا ہوں اور وہ مجھے چیک دی دیتے ہیں آزم حسین نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور رسیور اٹھا لیا اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے کے بعد لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی ملٹی ایکسچینج کا نمبر دیں عمران نے سرد لہجم میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا عمران نے بغیر کچھ کہے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کر دیے ملٹی ایکسچینج رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے بول رہا ہوں مجاہد رجمند کی منیجر عزیز سے بات کرائیں عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا ہولڈن گرین دوسری طرف سے کہا گیا ہلو میجر عزیز بول رہا ہوں چند لمحوں بعد اگباری سی آواز سنائے دی میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی سپریٹینٹن ٹافیس سے بول رہا ہوں کیا آپ نے اپنے حراب شدہ ٹرانس میٹر کسی مکینک کو مرمت کیلئے دیا ہے عمران نے کہا ہاں کیوں اس معاملے میں انٹیلیجنس کا کیا تعلق دوسری طرف سے کہا گیا کہ اس مکینک کو دیئے تھے آپ نے ٹرانس میٹر تفصیل بتایا عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا کجور محلے میں ایک مکینک ہے آزم حسین وہ ان ٹرانس میٹروں کا بہترین کاریگر ہے اس سے پہلے اس کا استاد یوسف تھا وہ بھی اچھا کاریگر تھا لیکن یہ آزم حسین تو اس سے بھی زیادہ بڑا کاریگر ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب کچھ میجر عزیز کے لہجے میں انتہائی حیرتی یہ بہترین کاریگر اس وقت انٹیلیجنس کی تحویل میں ہے چونکہ اس کے پاس ملٹری کے محسوس ٹرانس میٹر برامد ہوئے ہیں اس لئے اسے غیر ملکی جاسوس سمجھا جا رہا ہے عمران نے سپر فیاض کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اری اری نہیں جناب وہ تو ملکل سیدھا سادھا سا لڑکا ہے اور طویل عرصے سے ہمارا کام کر رہا ہے ہمارے پاس باقاعدہ ان ٹرانس میٹروں کے مرمت کی کاغذات بھی موجود ہیں میجر عزیز نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سے اب اس پر شک دور ہو گیا ہے اوکی شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور رگ دیا کونسا انسپیکٹر اس کیس کی انکوائری کر رہا ہے عمران نے سرد لہجے میں سپر فیاض سے پوچھا انسپیکٹر راہت بلاو اسے جہاں ابھی اور اسی وقت عمران کا لہجہ بہت تحکمانہ تھا اور سپر فیاض نے ایک بار پھر انٹر کام انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور انسپیکٹر راہت کو آفیس پہنچنے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دہیڑ عمران بھی اندر داہل ہوا تم اس آزم حسین کے کیس کے انکوائری کر رہے ہو عمران نے انسپیکٹر راہت سے مہاتب ہو کر کہا انسپیکٹر راہت نے سپرٹینڈنٹ فیاض کی اور دیکھا جو یہ پوچھ رہے ہیں وہ بتا دو سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا یس سر انسپیکٹر راہت نے جواب دیا کیا انکوائری کی ہے عمران نے پوچھا جی ابھی اس سے پوچھوش کی جا رہی ہے اور جو کچھ بتائے گا اس پر مزید انکوائری ہوگی انسپیکٹر راہت نے جواب دیا اس نے تو بتایا کہ وہ دونوں فوجی ٹرانسپیٹر فوج کے ہیں اور وہاں سے اس کے پاس مرمت کے لیے بھیجے گئے تھے عمران کا لہجہ بہت سر تھا جی ہاں بتایا تو ہے اس نے انسپیکٹر راہت نے مو بناتے ہوئے جواب دیا کہ سرجمنٹ اور منیجر کا نام بھی بتایا ہے اس نے عمران نے پوچھا مجاہی درجمنٹ اور میجر عزیز کا کہہ رہا تھا انسپیکٹر راہت نے جواب دیا پھر تم نے وہاں سے تذدیق کی عمران نے کہا اس کیا ضرورت ہے جناب فوج والے احمق تو نہیں کہ اس طرح عام سے محلے میں کام کرنے والے مکینک کو ہائر کریں یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جلد ہی سچ بھی بتا دے گا انسپیکٹر راہت نے جواب دیا جبکہ تمہارے سپریٹینڈر نے تذدیق کر لیا اور میجر عزیز نے ہاں بھی بھر لی ہے بلکہ اس کی صفائی بھی دے دی ہے عمران نے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں انسپیکٹر راہت نے کہا تم نے اس پر تشدد کیا ہے عمران کا لہجہ یک لہت انتہائی سرد ہو گیا تشدد نہیں جناب بس عام سے پوچھوچ کی ہے انسپیکٹر راہت نے جواب دیا ٹھیک ہے تم جاؤ انسپیکٹر نے کہا عمران نے کہا تو انسپیکٹر سوپر فیانس سلام کر کے آفی سے باہر چلا گیا اب تم اس کی فائل منگوا ہو اور اس پر لکھو کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے اور اسے ریلیز کرو تاکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ جا سکے عمران نے کہا سوپر فیانس سے محاتب ہو کر تو سوپر فیانس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے آزم حسین کی فائل پہنچانے کا حکم دے دیا دونوں ٹرانس میٹر بھی منگوا ہو عمران نے کہا تو سوپر فیانس نے دونوں فوجی ٹرانس میٹر بھی ساتھ لانے کا آرڈر دے دیا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد اس کے احکامات کی تکمیل ہو چکی تھی آزم حسین تم اب بے گناہ ثابت ہو چکے ہو تم اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو اور وہ دونوں ٹرانس میٹر بھی ساتھ لے جاؤ ویسے تم ذہین آدمی ہو میں تم سے ہوتا کر ملوں گا پھر باتیت ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے آزم حسین سے کہا آپ کا بہت شکریہ جناب آزم حسین نے کانفتے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب آپ نے ہمیں نئی زندگی بخش دی ہے بہار حسین انتہائی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں تمہارا بیٹا بے گناہ تھا اس لئے مجھے ہوشی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے ایسی تربیت کی کہ اگر یہ گناہ گار ثابت ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی سزا دے دیتا کیونکہ اولاد کی تربیت میں باپ کا ہاتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے عمران نے کہا تو بہار حسین اور آزم حسین دونوں نے ایک بر پھر عمران کا شکریہ آدھا کیا پھر وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے جاتے ہوئے وہ ٹرانسپیٹر بھی ساتھ لے گئے ہاں اب بتاؤ سوپر فیاض تمہیں کیا سزا دی جائیں کہ تمہارے انسپیکٹر ایک بے گناہ کو نہ صرف پکڑ کر لے آئے بلکہ انہوں نے انکوائری کرنے کی بجائے اس پر تشدد کیا اور تم چونکہ آفیسر ہو اس لئے سزا تمہیں ہی ملے گی بولو عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا لیکن سوپر فیاض نے کوئی جواب نہ دیا اور ویسی ہونٹ پینچے ہاموش بیٹھا رہا اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ بولنے سے ہی ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہے کیا تم نے لاسٹ آثارٹی نہیں دیکھی لاسٹ آثارٹی کے سوال کا جواب نہ دینا بھی سنگین جرم ہوتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بار پھر وہی بیج نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے کے لیے سوپر فیاض کے سامنے لگ دیا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں تو مگر لاسٹ آثارٹی ہو تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں تو پھر فیاض نے رک رک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے الفاظ انتہائی بیچارگی کے عالم میں اس کے مو سے نکل رہے ہوں کیا تم انگریزی میں فیل ہوتے رہے ہو کہ تمہیں آثارٹی اور آثارٹی میں فرق ہی نہیں معلوم یہ لفظ آثارٹی ہے آثارٹی نہیں اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ آثارٹی عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حدمت حلق اور لاسٹ آثارٹی حدمت حلق کا ایک بینل اقوامی دارہ ہے اور میں اس کا ممبر ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوپر فیاض یک لہت اس کے سامنے پڑے ہوئے بیچ کو جھپٹا اور اسے گوھر سے دیکھنے لگا دوسرے لمحے اس کا چہرہ یک لہت بدلنے لگ گیا تم تم فراریے تم لاسٹ آثارٹی نہیں ہو پھر بھی مجھ پر روب ڈال رہے تھے بولو میں تمہیں اس فرارٹ کے الزام میں اندر کر دوں گا سوپر فیاض نے یک لہت پڑھنے والے لہجے میں کہا کہ اس فرارٹ کے الزام میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ لاسٹ آثارٹی والے فرارٹ میں سوپر فیاض نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اگر تم نے واضح حروف نہیں پڑے جا سکتے تو اس نے میرا کیا فرارٹ ہے واضح طور پر اسورٹی لکھا ہے اب تم نے اسے آثارٹی پڑھا ہے تو اس نے میرا کیا قصور ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا یہ یہ اس وقت تو مجھے آثارٹی ہی نظر آ رہی تھی یہ آہر چکر کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ملکہ سب سے بڑی احتیارات کا ہوتا تو تم جیسے نکمے اور احمق کو کیسے مل سکتا ہے میرا تو ذہن ہی ماؤف ہو گیا تھا سوپر فیاض نے کہا تو عمران بے احتیار مسکرا دیا ابھی تم بچ گئے ہو ورنہ لاسٹ آثارٹی تمہیں ایک لمحے میں نوکری سے برحاص کر سکتی ہے لیکن سنو انسپیکٹر راحت کے حلاف محکمانہ کاروائی کرو یہ شخص اس قابل نہیں کہ انسپیکٹری میں رہ سکے عمران نے بولتے بولتے ایک بار پھر لہجہ بدل کر کہا ہاں اس نے واقعی کوتا ہی کی ہے جو کچھ تم نے یہاں فون پر کیا وہ وہاں جا کر بھی کر سکتا تھا میں اس کے حلاف ایکشن لوں گا سوپر فیاض نے کہا اسے لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوپر فیاض نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا فیاض بول رہا ہوں سیر سپریٹینڈنٹ سینٹر انٹیلیجنس بیورو ریٹا بول رہی ہوں دیئر دوسری طرف سے ایک لارڈ بھری نسوانی آواز سنائی جی لہجہ وغیر ملکی تھا اور چونکہ پہلے فون کرتے ہوئے عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا جو بھی تک پریس تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بھی بہو بھی سنائی دی رہی تھی ارے تم کیوں فون کیا ہے یہاں آفیس میں سوپر فیاض نے چونک کر کہا آج رات شیٹن میں آنے کی دعوت دینے کے لیے ضرورانہ میں انتظار کروں گی دوسری طرح سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو سوپر فیاض نے ریسیور رکھ دیا نہ جانے کون ہے نانسنس یہ نہیں سوچتے کہ غلط نمبر مل گیا تو سوری کر دیں سوپر فیاض نے بھوک لائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے احتیار مسکرا دیا تمہیں کہہ دیتے رام نمبر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ میں کہنے ہی والا تھا کہ اس نے فون بند کر دیا سوپر فیاض نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا اوکے اب میں چلتا ہوں رات کو پہنچ جاؤں گا دینر کرنے شیریٹن ہدا حافظ عمران نے کہا تو سوپر فیاض کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا لیکن کچھ بولا نہیں اور عمران تیزے سطح اٹھا تھا حافظ سے باہر نکلا اور سیدھا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی ریٹا کی آواز اور لہجہ اس کے ذہن میں مسلسلک کھٹک رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز اور لہجہ جانا پہچانا ہو لیکن کوئی واضح بات سمجھ میں نہ رہی تھی بارحال اس نے یہ سوشل کانتے جھٹک دیئے کہ اسے ہاں مہاں وہم ہونے لگ گیا ہے تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے فیلیٹ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی ان دنوں کوئی کیس بھی نہ تھا اور سلمان بھی گاؤں گیا ہوا تھا اس لئے امران کو کھانا کھانے باہر جانا پڑتا تھا ورنہ ان دنوں اس پر مطالعہ کا جنون سوار تھا اور اب وہ فلیٹ پر اس لئے جا رہا تھا کہ اب وہ رات تک ایک وینار سے مطالعہ میں مصروف رہے گا کمرے کا دروازہ ایک دھماکی سے کھولا تو کرسی پر بیٹھا ہوا دھیڑ عمر غیر ملکی چونک پڑا اس کے چہرے پر غصے اور قبیدگی کے تاثرات تو بھر آئے لیکن دوسرے لمحے جب اس کی نظر دروازے سے اندر داہل ہونے والی ایک نوجوان اور روبصورت لڑکی پر پڑی تو اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے ارے ریٹا تم لیکن یہ کیا طریقہ ہے آنے کا ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بڑی ہوش حبری لے کر آئے ہوں تمہارے لیے سنو گے تو اچھل پڑھو گے آنے والی لڑکی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اچھا کیا ہوش حبری ہے ادھیڑ عمر آدمی نے چونکر کہا انٹیلیجنس کے سپریٹینڈن فیاس کو مہنے شیشے میں اتار لیا ہے وہ آج رات میرے ساتھ ہوتیل شیریٹن میں ڈینر کرے گا اس کے بعد ظاہر ہے وہ میرے ساتھ کمرے میں جرائے گا اور میں اسے شراب پلا کر اس کی تصویریں بناوں گی اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ کے نیچے رہے گا ریٹا نے بڑے مسرد بھرے لہجے میں کہا ارے ویری گوڈ لیکن کیا وہ ہمارے ہلا فائل بند کرنے اور کاروائی ہتم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا دھندہ بند پڑا ہے جبکہ پارٹیاں مسلسل شور مچا رہی ہیں ادھیڑ عمر آدمی نے کہا وہ کیا اس کا باپ بھی کرے گا تمہیں معلوم تو ہے کہ میں کس قسم کی تصویریں تیار کرتی ہوں جب یہ تصویریں اس کے سامنے پہنچیں گی تو تم دیکھنا کہ وہ کتے کی طرح میرے پیچھے دم ہلانے پر مجبور ہو جائے گا اور میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کا باس ڈائریکٹر جنرل انتہائی سخت اور باعصول آدمی ہے جب اسے دھمکی ملے گی کہ یہ تصویریں اس کے بعد تک پہنچا دی جائیں گی تو پھر تمہیں سوچو کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں ریٹا نے کہا اوہ ویری گوڈ پھر تو واقعی کام ہو جائے گا لیکن اس سے دوستے کیسے ہوئی تمہاری کہیں اسے تم پر شک نہ پڑ گیا ہو کیونکہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہاتھ درجہ شکی اور وہمی ہوتے ہیں ادھیر عمر آدمی نے کہا میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی پھر میں سوپر کلب میں اس سے حسوسی طور پر جا کر ملی وہ مجھے دیکھتے ہی ریشہ حتمی ہو گیا لیکن میں نے محتاط رویہ احتیار کیا پھر مختلف کلبوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں میں نے اس سے بتایا کہ میں سیاہ ہوں اور اس جیسا مرد میرا آئیڈیل ہے تو وہ بہت ہوش ہوا پھر ایک بار میں اس کے آفیس بھی گئی تاکہ کنفرم ہو سکے کہ وہ واقعی سوپریٹینڈنٹ ہے تین چار ملاقاتوں کے بعد میں اس کی فطرت سمجھ گئی چنانچہ آج میں نے حسوسی انتظامات کی ہے پھر اسے فون کر کے دینر کی دعوت دی اور مجھے یقین ہے کہ آج رات جب وہ میرے کمرے سے باہر جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لئے میرا غلام بن جائے گا ریٹا نے کہا تم ہو ہی ایسی کہ جو تم سے ایک بار مل لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے تمہارا غلام بن جاتا ہے جیسے میں ادھیڑ مر آدمی نے کہا تو ریٹا بے احتیار ہس پڑی تم کہا میرے غلام ہو جیمسن کبھی کہا تو تم واقعی بوس بن جاتے ہو ریٹا نے بڑے لات بھرے لہجے میں کہا تو دھیڑ مر آدمی بے احتیار ہس پڑا ارے مجبورن ایسا کرنا پڑتا ہے بہرحال آئندہ ایسا بھی نہ ہوگا اب تو ہوش جیمسن نے کہا تو ریٹا ایک بار پھر ہس پڑی اب یہ بتاؤ جیمسن کے سپریٹینڈنٹ سے ہم نے صرف اتنا کام ہی لینا ہے کہ وہ وائٹ روز کے حلاف فائل بن کر دے یا مزید بھی کوئی کام لینا ہے ریٹا نے کہا تو جیمسن بے احتیار چونگ پڑا مزید کیا میں سمجھا نہیں جیمسن نے کہا میرا حیال ہے کہ اگر سپریٹینڈنٹ انٹیلیجنس کابو میں آ جائے تو ہم اس دھندے کو انتہائی وسیع پہ مانے پر پھیلا سکتے ہیں ریٹا نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایسے صحت و اندفرات کم ملتے ہیں جن کے تمام ازاں تندرست ہوں حالانکہ ان کی مانگ بہت زیادہ ہے جیمسن نے کہا تم تمام ازاں کے چکر میں مت پڑو جو از تمہیں سب سے زیادہ بکتا ہے بس اس کی طرف توجہ دو ریٹا نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں جیمسن نے کہا مثلا ان آنکھوں کا کرنیا اس کی مانگ پورے یورپ اور اکریمہ میں بے حد ہے ہم صرف اس طرف توجہ دیں اور انہیں سپلائے کریں باقی جسم کو چھوڑ دیں یا گردے ہیں ان کی بھی وہاں بے حد مانگ ہے لیکن ان میں مسئلہ اس کی محسوس چیکنگ اور پھر بلڈ وغیرہ کا ہوتا ہے اور اس کے لئے عرصہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس طرح دوسری عزاں ہیں ریٹا نے کہا تمہاری بات درست ہے میں بھی کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم مختلف عزاں مختلف پارٹیوں کو سپلائے کریں کیوں نہ ایک ہی اس پر پورا زور دیں میرا حیال ہے کہ جب ست سے زیادہ محفوظ بزنس آنکھوں کے کرنیوں کا ہے اور یہاں ایسی لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے جن کے کرنیاں درست حالت میں ہوتے ہیں جیمسن نے کہا پھر ایسا ہے کہ تم چیف سے بات کر لو اگر اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آ جائے تو پھر جہاں باقاعدہ ہیڈکوارٹر قائم کیا جائے جہاں لوگوں کو بے ہوش کر کے پہنچایا جائے پھر ان کی آنکھوں کے کرنیاں نکال کر انہیں جدید اور محفوظ انداز میں پیک کر کے بینوں نے ملک بھیجوائے جا سکے اس طرح ہم بہت کامیاب رہیں گے ریٹا نے کہا اور اس بزنس کے لئے شکار بھی ہر ٹائپ کا مل سکتا ہے نوجوان سے نوجوان عورتیں اور بچے وغیرہ جیمسن نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہرا دیا تو جیمسن اٹھا اور اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک سرح رنگ کا جدید ساعت کا فون اٹھا کر اس نے اسے میز پر رکھا اور اس کا پلگ اس نے ساکٹ میں لگایا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے ٹون سنی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی جیمسن بول رہا ہوں چیف پاکیشہ سے جیمسن نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا کیا ریپورٹ ہے کام کے بارے میں دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تو جیمسن نے ریٹا کی کاروباری باتیں دہرا دی آلے ویری گوڈ ریٹا واقعی بہت صلاحیتوں کی مالک ہے ویری گوڈ جلد جلد اس کام کو مکمل ہو جانا چاہیے چیف نے کہا چیف ریٹا نے ایک تجویز دی ہے اگر آپ اس سے متفق ہوں تو آئندہ اس تجویز پر کام کیا جائے جیمسن نے کہا کیسی تجویز چیف نے چونک کر پوچھا تو جیمسن نے ریٹا کی بات دہرا دی لیکن اس کے لیے تو بہت سے لوگوں کو گھیر کر لے جانا پڑے گا اور ہلاک کرنا پڑے گا جیمسن نے ریٹا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ریٹا موجود ہے تمہارے پاس چیف نے پوچھا ییس چیف جیمسن نے کہا اسے ریسیور دو چیف نے کہا تو جیمسن نے ریسیور ریٹا کی اور بڑھا دیا ییس چیف ریٹا نے انتہائی مودبانہ لہجر میں کہا ریٹا تمہاری تجویز تو شاندار ہے لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اس تجویز پر عمل درامت کرنے کے لیے کس قدر وسیع پیمانے پر انتظام مات کرنے ہوں گے پولیس اور انٹیلیجنس اتنی بڑی تعداد میں فلات کی غائب ہو جانے پر چونگ پڑے گی انہیں کیسے سنبھالا جائے گا چیف نے کہا اگر مکمل لیٹر قائم کر لیا جائے تو یہ کوئی مشکل نہیں اب ہم ہفتے میں دو تین آدمی منتحب کر کے انہیں حلاک کر کے ان کے آزاں علائدہ علائدہ پیہ کر کے بھیجواتے ہیں کہ پھر صرف ایک عزوز پر کام ہوگا ہاتھوں میں ایسے افراد آسانی سے ہاتھ آ سکتے ہیں جو صحت مند بھی ہوتے ہیں اور اس قدر اہم بھی نہیں ہوتے کہ ان کی پیچھے پولیس اور انٹیلیجنس کام کر سکے اب اگر ہفتے میں پچاس ساٹھ افراد کو اڑا لیا جائے جن میں عورتیں بھی ہوں اور بچے بھی تو ہم اب سے دس کنا زیادہ آمدنیاں حاصل کر سکتے ہیں ریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم نے اس ساری سیٹ اپ کو سنبھال لوگی چیف نے کہا یس چیف بہت آسانی سے ریٹا نے مصرد بھرے لہجے میں کہا اوکے پھر ایسا ہے کہ جیمسن تم علائدہ سے رہ کر یہ کام کرو جو وہ اب تک کرتا چلا آ رہا ہے جبکہ تم مکمل نیٹرک قائم کر کے انسانی آنکھوں کے کرنیوں کی سپلائے کا کام کرو تمہارا سیکشن بالکل علائدہ ہوگا اور تم ہو دس کے انچارج ہوگی البتہ پولیس اور انٹیلیجنس کو سنبھالا بھی تمہارا کام ہے چیف نے کہا آپ بے فکر رہیں چیف یہ سب اس قدر رازداری اور منظم انداز میں ہوگا کہ اول تو کسی کو اس کا علم تک نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو چونکہ سپریٹینڈنٹ انٹیلیجنس میرا غلام ہوگا اس لئے میں اس کے ذریعے سب اوکے کروا لیا کروں گی ریٹا نے جواب دیا اوکے میں تمہاری سیکشن کے آرڈٹ بھیجوا دیتا ہوں اس کو آئے سیکشن کہا جائے گا چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ریٹا نے ریسیور رکھ دیا مبارک ہو ریٹا اب تو تم علائدہ سیکشن کے انچارج بن گئی ہو جیمسن نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تم نے چیف کو یہ تجویز دی ریٹا نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اب کم از کم ایک دینر میرے ساتھ بھی ریزورف کروالو جیمسن نے کہا تو ریٹا بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑی تو پریٹینڈن کو کور کر لو پھر تمہاری لیے روزانہ دینر ہوگا ریٹا نے ہستے ہوئے کہا تو جیمسن بھی بے احتیار ہس پڑا امران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک سائنسی رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑھ ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی سلمان سلمان امران نے انچی آواز میں کہا جی صاحب دوسرے لمحے سلمان نے دروازے سے نمودار ہوتے ہوئے کہا اس فون کو اٹھا کر لے جاؤ اور جو بھی ہو اس سے کہہ دینا کہ ایک ماں بعد رابطہ کرے امران نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا اچھا صاحب سلمان نے بڑے تعبیر دارانہ لہجے میں کہا اور فون اٹھا کر واپس چلا گیا لیکن چند لمحے بعد وہ دیدی سے واپس آ گیا بیڑی بیگم صاحبہ کا فون ہے سلمان نے انتہائی گھوڑائے ہوئے لہجے میں کہا تو امران بے احتیار اچھل پڑا او ادھر آؤ امران نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سلمان کے ہاتھ سے رسیور جھپٹ لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران بی کیسی ہیں آپ امران نے بڑے لائٹ بھرے لہجے میں کہا والیکم السلام یہ تم کیا بہرے ہو گئے ہو کہ فون کی گھنٹی بچتی جا رہی ہے اور تم بات ہی نہیں کرتے دوسری طرف سے امران بی کی جلال سے بھری ہوئی آواز سنائی دی امران بی لوگ ہاں مہا کالیں کر کر کے تنگ کرتے رہتے ہیں اس لئے میں نے سلمان سے کہا کہ وہ فون اٹھا کر لے جائے اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کا فون ہے ورنہ تو میں گھنٹی بجنے سے پہلے ہی رسیور اٹھا لیتا امران نے کہا اچھا سنو ابھی کوٹھی پر آ جاؤ میں نے تمہارے ساتھ آزم گھڑ جانا ہے دوسری طرف سے امران بی نے کہا آزم گھڑ وہاں کیا ہے امران بی امران نے حیران ہو کر کہا کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی وہ نہ آزم گھڑ گیا تھا نہ ہی اس کے بارے میں امران بی نے کبھی کچھ بتایا تھا آزم گھڑ میں سریعہ کے سسرالی رشتے دار رہتے ہیں احمد علی حان صاحب بڑے زمیندار ہیں اور سریعہ نے بتایا کہ وہ انتہائی شریف اور وزہ دار گھرانا ہے ان کی ایک بیٹی ہے جو سریعہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے سریعہ نے اسے تمہارے لئے پسند کیا ہے اور اس نے میری منت کی ہے کہ میں ان لوگوں سے ملوں احمد علی حان صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں اس لئے ناراض ہو جائیں گے امران نے جان چھڑانے کیسے انداز میں کہا تمہارے ڈیڑی سرکاری دورے پر گئے ہیں ان کی جان تو یہ سرکار ہی نہیں چھوڑتی اممہ بھی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا کب جانا ہے اممہ بھی امران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا کب جانا ہے کا کیا مطلب ابھی جانا ہے گاڑی تیار ہے ڈرائیور اسے صاف کر چکا ہے تم تیار رہنا میں آ رہی ہوں اممہ بھی نے اور زیادہ غسیلے لہجے میں کہا اممہ بھی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ احمد علیہان صاحب کو یہاں دعوت دے دے امران نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا بہارا مطلب ہے کہ میں اسے تمہارے گندے ڈربے میں لے آؤں تمہاری تو ناک ہی نہیں لیکن تمہارے باپ کی ناک بھی ساتھ ہی اکٹوا دوں جلدی تیار ہو جاؤ فوراں ہاں اور ہاں سنو وہ وزہ دار لوگ ہیں اس لئے اپنے باپ کی طرح انگریزوں والا سوٹ نہ چڑھا لینا سمجھے جلدی تیار ہو جاؤ میں آ رہی ہوں دوسری طرف سے بڑے جلالی لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا لو کرلو مطالعہ نجرانی سریعہ کو بیٹھے بٹھائے کیا جنون چڑھا ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا صاحب ایک درہاست ہے سلمان نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا یہ درہاست بعد میں کرتے رہنا امہ بھی آ رہے ہیں اور میں نے تیار بھی ہونا ہے تم دودھ کا بند بس کرو امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس لئے تو درہاست کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہ محترمہ پسند نہ بھی آئیں تب بھی آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جسے وہ جواب دے دیں بڑی بیگم صاحبہ بڑی ہو چکی ہے اس لئے اب یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے ضروری نہیں کہ آئیڈیل کے ساتھ ہی شادی ہو سلمان نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کو یہ جواب دیتا وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا بیچارہ اپنے سکوپ کے لئے درہاستیں کرتا پھر رہا ہے ٹھیک ہے احمد علیہ ہان کی کسی نوکرانی کے لئے امہ بھی اسے کہہ دوں گا امران نے انچے آواز میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا پھر بعد وہ باہر آیا تو اس نے شلوار کمیز اور اس کے اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی ایک بار تو اسے حیال آیا کہ وہ لکناوی لباس پہن لے لیکن پھر اس نے ارادہ اس لئے بدل دیا کہ کہیں ان وزادار لوگوں کو پسند ہی نہ آ جائے اور وہ پکڑا جائے امران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تاہر میرے حق میں دعا کرنا میں ناکام لوٹوں امران نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا مطلب دوسری طرف سے بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امران نے اسے امہ بی کا فون آنے سے لے کر آزم کر جانے کی ساری بات بتا دی اس بار لگتا ہے امران صاحب کیا آپ پکڑے جائیں گے سرائیہ نے بہت سوٹ سمجھ کر امہ بی سے بات کی ہوگی امہ بی کی پسند نا پسند کا اس سے زیادہ اور کسے علم ہوگا بلیک زیرو نے ہستے ہوئے کہا برحال کوشش تو کی جا سکتی ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اس لیمہ کال بیل کی آواز سنائی دی اوہ امہ بھی آگئی امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بچہ در کر کہتا ہے جسے زبردست سکول لے جانے والے آگئے ہوں کون ہے سلمان نے دروازے کے قریب جا کر انچی آواز میں کہا ڈرائیور محمد اسلم باہر سے ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ یہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی کیسے ہو سلمان اب تو تم کوٹی کا چکر ہی نہیں لگاتے ڈرائیور محمد اسلم کی آواز سنائی دی آؤں گا میں گاؤں گیا ہوا تھا کل ہی آیا ہوں بڑی بیگم صاحبہ کہاں ہیں سلمان نے جواب دیا وہ باہر کار میں موجود ہیں اور چھوٹے صاحب کو بلا رہی ہیں ڈرائیور نے کہا تم چلو اسلم میں آ رہا ہوں امران نے کہا سلام چھوٹے صاحب جلدی آئے ورنہ بڑی بیگم صاحبہ کو سیویاں چڑنا پڑ جائیں گی اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اور راپس چلا گیا میرے حق میں بددعا کرنا سلمان سنائیں تمہاری زبان کالی ہے اس لئے تمہاری بددعا بہت لگتی ہے امران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام مصبت ہے آپ احمد علی حان کو سسر بنانے پر رضا مند ہو گئے ہیں سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران بے احتیار تھٹک کر رکھ گیا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بددعا کرو تم کہہ رہے ہو کہ میرا پروگرام مصبت ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں بددعا ہی کروں گا کہ آپ کی شادی نہ ہو بددعا کا نتیجہ ہمیشہ اولٹ ہوتا ہے اس لئے شادی ہو جائے گی سلمان نے کہا تم یہ بددعا کرنا کہ نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے امران نے فوراں ہی اپنے بات میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے کہا مصبت تو دعا ہوتی ہے بددعا تو منفی ہوتی ہے سلمان بھلا کہا آسانی سے کابو میں آنے والوں میں سے تھا تم سے بات کرنے کے لئے تمہیں دس سال تک حریرہ مکوی دماغ کھانا پڑے گا امران نے کہا پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا امران نے اس کے ساتھ اکبی سیڈ پر بیٹھ گیا امران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینا شروع کر دی جبکہ ڈرائیور اسلم نے کار آگے پڑھا دی یہ آزمگرڈ کہاں ہے اور کتنے فاصلے پر ہے امران نے اسلم سے مہاتب ہو کر کہا جنیلی سٹڑک پر ہے چھوٹے صاحب نیلمبر کے قریب ایک قصبہ ہے یہاں سے تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر دور ہے اسلم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اممہ بی سریا نے آپ سے کیا کہا ان احمد علیہان کے بارے میں امران نے کہا اس نے کیا کہنا ہے یہی کہ اچھے اور وزہ دار لوگ ہیں اور کیا کہنا ہے تمہاں موش بیٹھو میں تسبیح کر رہی ہوں اممہ بی نے کہا تو امران اسلم ڈرائیور کی طرف مڑ گیا تمہارے پاس تسبیح ہے اسلم امران نے اسلم سے مہاتب ہو کر کہا جی ہاں چھوٹے صاحب اسلم نے جواب دیا تو امران بے احتیار چونک پڑا تم بھی تسبیح کیا کرو اور جب فارغ ہوا کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو سمجھے فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ تسبیح پڑھا کرو اممہ بی نے کہا اسلم کار روکو امران نے کہا تو اسلم نے اس بات میں سر ہلات ہوئے کار ایک طرف کر کے روک دی تم تسبیح لے کر سائی ٹریٹ پر بیٹھ جاؤ اور میری طرف سے تسبیح پڑھنا شروع کر دو جبکہ میں تمہاری طرف سے کار چلاتا ہوں امران نے کہا کیا مطلب تم تسبیح کیوں نہیں پڑھو گے اممہ بی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور وہ اممہ بی تسبیح پڑھتے ہوئے مجھے نیند آ جاتی ہے اور اگر میں وہاں جا کر جا گا تو احمد علیہان سمجھیں گے کہ میں شراب پیتا ہوں اب انہیں کیا معلوم کہ میری آنکھیں نیند سے بھاری ہیں امران نے بہانہ بناتے ہوئے کہا اہاں اس کا مطلب ہے کہ تم پر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے جو تمہیں فوراں سلا دیتا ہے کہ تم نیکی نہ کر سکو ٹھیک ہے واپسی پر تم میرے ساتھ کوٹھی میں رکھو گے پھر میں دیکھوں گی کہ شیطان کیسے تمہیں سلاتا ہے اممہ بی نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا تو امران کا رنگ فک ہو گیا وہ جانتا تھا کہ وہ خود ہی اپنی بات کے پھندے میں پھس گیا ہے اب اممہ بی نے شیطان بھگانے کے لیے اس سے ایک ہزار نفلیں پڑھوانی ہیں یہ ان کی حاص عادت تھی کہ جب بھی انہیں احساس ہوتا کہ شیطان کا غلبہ ہونے والا ہے تو وہ نفلیں پڑھنا شروع کر دیتی اور یہی عمل وہ دوسروں پر آزماتی تھی اس لئے امران سہم کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو ڈرائیور اسلام بار بار اسے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا وہ چونکہ کوٹھی کا پرانا ملازم تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ کا شیطان کے غلبے سے نجات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ایک بار اس کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا کافی عرصہ پہلے اس کی طبیعت میں کسل مندی تھی چنانچہ وہ اپنے کوارٹر میں پڑھا سو رہا تھا اثر کی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مزید نہ گیا تو ایک ملازم نے بڑی بیگم صاحبہ کو شکایت کر دی جس پر بڑی بیگم صاحبہ ہوتھ کوارٹر میں پہنچ گئی اور پھر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے اس لئے اس نے نماز ذن نہیں پڑھی طبیعت کی کسل مندی بڑی بیگم صاحبہ کے نظی کوئی بہانہ نہ تھا وہ تو مرض الموت میں بھی نماز کے ادائیگی کی قائل تھی اس لئے وہ کب کسل مندی کے بہانے سے ٹلنے والی تھی اس لئے اس کے نتیجے میں اسے کوٹھی میں نماز عشاء کے بعد ایک ہزار نفلیں پڑھنا پڑھی جس کے نتیجے میں وہ کئی روز تک مالش کراتا رہا اس لئے وہ سمجھتا تھا کہ عمران کے ساتھ کیا ہوگا اسلم وہ تصویر مجھے دو اب شیطان بھاگ گیا ہے اس لئے میں تصویر کروں گا اچانک عمران نے کہا تو اسلم نے مسکراتے ہوئے جیب سے تصویر نکالی اور عمران کی اور بڑھا دی وہ سمجھ گیا کہ عمران نے کیوں یہ الفاظ کہے ہیں اما بھی نے کوئی تبصرہ نہ کیا اس لئے عمران واقعی تصویر پڑھنے میں مصروف ہو گیا پھر تقریبا چار گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد کار آزمگر نامی کسبر میں داہل ہو گئی سنو عمران سرائیہ بتا رہی تھی کہ عمران علیہ حان صاحب بہت وزدار بزرگ ہیں نہ فضول باتیں کرتے ہیں نہ ہی فضول باتیں سننا پسند کرتے ہیں اس لئے اگر تم نے وہاں کوئی فضول بات کی تو سرائیہ کے بدنامی ہوگی اس کے اس کا بھائی فضول باتیں کرتا ہے چنانچہ پوری طرح محتاط رہنا ورنہ وہاں سے جوتیاں مارتے ہوئی تمہیں واپس لے جاؤں گی سمجھے اما بھی نے کہا جی اما بھی سمجھ گیا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ حضول فضول ہے یا نہیں عمران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا اما بھی نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا پھر ڈرائیور نے کار ایک بڑی حویلی کے جہازی سائز پھارٹک کے سامنے روگ گئی اسی لمحے پھارٹک کے سامنے کھڑا ہوا آدمی تیزی سے کار کی طرف مڑ گیا سر عبدالرحمان صاحب کی فیملی ڈرائیور نے دربان سے کہا اوہ اچھا میں پھارٹک کھولتا ہوں دربان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ پھارٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گیا چند لمحوں بعد پھارٹک کھول گیا اور درائیور کار اندر لے گیا زنانہانہ اس طرف ہے پھارٹک کھولنے والی نے کار کے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اسلم نے کار اس طرف موڑ دی یہاں واقعی ایک بڑا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک نوکرانی ٹائپ بوڑی عورت کھڑی تھی کار رو کر اسلم نیچے اترا اور اس نے اکبی دروازہ کھولا تو عمران کی امہ بھی نیچے اتری اس عورت نے آگے بڑھ کر ان کا حصہ اقبال کیا اور پھر وہ امہ بھی سمیت رہداری میں گائب ہو گئی اب مردارہانہ تلاش کرنا پڑے گا عمران نے مسکراتے ہوئے اسلم سے کہا تو اسلم نے کار بیک کی اور اسے پورچ کی طرف لے گیا پورچ کافی وسی تھا اس میں ایک قدیم دور کی کار موجود تھی جبکہ ایک جدید مادل کی کار بھی تھی اسلم نے کار جیسے ہی روکی عمران نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا تسبیح ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اسی لمحے برامدے میں سے بھاری بھر کم آدمی نمودار ہوا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سیڑیاں اتر کر پورچ کے طرف بڑھا میرا نام اللہ بخش ہے جناب میں ہان صاحب کا کاردار ہوں آئیے تشریف لائیے اس آدمی نے قریب آ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اس آدمی نے سینے پر ہاتھ جھکاتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا کاردار کیا مطلب کیا تمہان صاحب کی کاریں بھی جیبوں میں رکھے پھر رہے ہو یا پھر سر پر اٹھائے رکھتے ہو امران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جناب میرا مطلب ہے کہ میں ان کا منیجر ہوں یہاں منیجر کو کاریدار کہا جاتا ہے اللہ بخش نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا پھر ٹھیک ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے یہ بات سن کر انتہائی اتمنان ہوا ہو پھر وہ اس کاردار کی رہنمائی میں ایک وسیو عریض ڈائنگ روم میں پہنچ گیا جس میں قدیم دور کا فر نیچے تھا دیواروں پر قدیم دور کی تصاویر آویزان تھی اسے یہ سب دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دو اڑھائی سو سال پہلے کے دور میں پہنچ گیا ہو آپ تشریف رکھیں میں ہان صاحب کو اطلاع دیتا ہوں کاریدار نے کہا تو امران ایک سوفی پر بیٹھ گیا اور کاریدار باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹری تھی جس نے مشروب کا ایک بڑا گلاس لکھا تھا اور گلاس پر موتی پروئے ہوئے جھالر نمار رومال تھا کاریدار نے گلاس اٹھا کر امران کے سامنے میز پر رکھ دیا یہ لگتے تو سچے موتی ہیں کیا واقعی امران نے رومال کو دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں سچے موتی ہیں جناب کاریدار نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں پھر تو ہان صاحب کو بوریاں بھر کر موتی منگوانے ہوں گے ہر کلاس کے ساتھ موتیوں سے بھرا ہوا ایک رومال دینا پڑتا ہوگا امران نے کہا تو کاریدار بے احتیار ہس پڑا لیکن اس نے کوئی بات نہ کی تو امران نے رومال اٹھا کر ایک طرف رکھا اور گلاس اٹھا کر اس نے موں سے لگا لیا مشروب واقعی بہت چاندار اور لذیذ تھا امران پورا گلاس بھی گیا اور اس نے جیسے ہی گلاس رکھا کاریدار نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا کر ٹری میں رکھا پھر رومال اٹھا کر اس نے گلاس پر رکھا اور ٹری اٹھائے بغیر واپس مڑ گیا امران ہموش بیٹھا رہا اس کے چہرے پر ابوکتاہت اور بیزاری کے تاثرات تھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا دربھاری جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا البتہ اس کی بڑی بڑی مونچیں تھی جسلاحوں کی طرح سیدھی کھڑی تھی مونچوں اور سر کے بالوں میں باقاعدہ تیز کالی رنگ کا حضاب لگایا گیا تھا البتہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ باوجود زیادہ عمر کا ہونے کے حاصل صحت مند آدمی ہے اس کے پیچھے وہ کاریدار تھا امران سمجھ گیا کہ یہ احمد علیہ حان ہے چنانچہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تسبیح ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی ہمارا نام احمد علیہ حان ہے اس آدمی نے مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میرا نام علی عمران امی سی ڈی ایسی آکسن ہے عمران نے بڑے سندیدہ لہجے میں اپنا پورا تعرف کراتے ہوئے کہا کیا نام کے ساتھ ڈگریان گنوانا ضروری ہوتی ہے احمد علیہ حان نے قدر برا سمو بنا کر کہا پیچھے ہٹ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا کاریدار ایک طرح سر جکائے ہاموش بیٹھا تھا چلیں آپ بتائیں کتنی ڈگریان ہیں عمران نے کہا تو احمد علیہ حان بے اہتیار چونگ پڑا کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہو میں بتاؤں کہ کتنی ڈگریان ہیں کیا مطلب احمد علیہ حان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ نے ہدھی گنوانے کی بات کی ہے حالانکہ ڈگریان گنوائی نہیں جاتی بتائی جاتی ہیں اس لئے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو گنتی آتی ہے تو گن کر بتلائیں کہ کتنی ڈگریان ہیں عمران آہستہ آہستہ پٹری سے اترتا جا رہا تھا آہاں تو تمہیں بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی گئی احمد علیہ حان نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا ان کے چہرے پر غصے اور قبیدگی کے تاثرات بھرائے بزرگوں کہاں ہیں بزرگ عمران نے چونکر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے حیرت ہو کہ اگر بزرگ یہاں موجود ہیں تو اسے نظر کیوں نہیں آ رہے کیا تمہارا دماغ حراب تو نہیں ہو گیا کیا ہم بچے ہیں احمد علیہ حان کا دماغ گرم ہوتا جا رہا تھا آپ بزرگ ہیں حیرت ہے سیاہ مونچیں سیاہ بال صحت مند چہرہ کیا ایسے ہوتے ہیں بزرگ میرا تو حیال تھا کہ بزرگ اسے کہتے ہیں جن کی پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں کمر جھک چکی ہو اور چہرے پر جھریان ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں حیرت ہے آپ تو ابھی جوان بلکہ نوجوان ہیں امران نے کہا تم باقاعدہ تصویر پڑھتے ہو کیا پڑھ رہے ہو احمد علیہ حان نے شاید جانبوش کر موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا قادر تو کمال تو آئی بلا کو ٹال تو امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو احمد علیہ حان یک لہت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے انتہائی سرخ ہو رہا تھا میری طبیعت حراب ہو رہی ہے اس لئے میں جا رہا ہوں احمد علیہ حان نے رک رکر کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا بہت تھوم واقعی وزہ دار اسے کہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ احمد علیہ حان نے باوریو چھدید ترین وز سے ایک انتہائی حیرت انگیز سور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا ورنہ اس کے جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید گالیوں سے کم بات ہی نہ کرتا کاریدار بھی احمد علیہ حان کے پیچھے چلا گیا اب امران اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد کاریدار واپس آ گیا آپ نے حان صاحب کو ناراض کر دیا ہے کاریدار نے قدر برہم سے لہجے میں کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تسبیح کیا پڑ رہا ہوں اور میں نے بتا دیا اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے ویسے تم نے دیکھا کس قدر پورتہ سیر وظیفہ ہے امران نے بڑے سازہ سے لہجے میں کہا تو کاریدار بے اہتیار ہس پڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں کیونکہ اب کھانے تک میں آپ کے ساتھ دہوں گا تاکہ آپ اکیلے بور نہ ہوں کاریدار نے کہا ہاں بیٹھو صاحب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم خود اپنے طور پر یہاں آئے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں جناب ہان صاحب نے حکم دیا ہے کاریدار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بہت ہوں واقعی فوضہ داری ابھی تک موجود ہے تم کب سے یہاں کام کر رہے ہو امران نے کہا جی گزشتہ چالیس سالوں سے کاریدار نے جواب دیا اوہا سا طویل عرصہ ہے امران نے کہا تو کاریدار نے اس بار صرف اس بات میں سر ہلا دیا کیا کھانے میں ہان صاحب بھی شریک ہوں گے یا صرف تمہیں اور مجھے ہی کھانا پڑے گا امران نے کہا تو کاریدار بے اہتیار مسکرہ دیا جی ہاں ہان صاحب بھی ضرور شریک ہوں گے کیونکہ انہوں نے حسوسی طور پر مس ریٹا کو بھی کھانے پر بلایا ہے کاریدار نے کہا تو امران بے اہتیار چونک پڑا مس ریٹا وہ کون ہے نام تو غیر ملکی لگتا ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جی ہاں وہ غیر ملکی ہیں گزشتہ دو ماہ سے یہاں رہ رہی ہیں شہر میں آنکھوں کے علاج شرگوئی بڑا ہسپتال ہے اس کی نمائندہ ہے یہاں جو بھی آنکھوں کے کسی مرض میں مبتلا ہے اسے وہ کارڈ جاری کر کے شہر بجوا دیتی ہے جہاں اس کا مفت علاج ہوتا ہے بے شمار لوگ وہاں گئے ہیں کاریدار نے کہا اچھا یہ تو واقعی نیکی کا کام ہے لیکن ہان صاحب نے اسے کیوں بلایا ہے کھانے پر امران نے کہا ہان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے ادارے کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے اس کی معلوم داد کریں کیونکہ ہان صاحب ایسے کام یہاں کرتے رہتے ہیں آزنگرد کے لوگ ان کی بے پناہ صحاوت کے گن گاتے ہیں کاریدار نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد کھانا لگائے جانے کی اطلاع آ گئی تو امران کاریدار کی رہنمائی میں ایک بڑے کمرے میں آ گیا جہاں کھانے کی طویل و عریض میز موجود تھی وہاں ہان صاحب کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت غیر ملکی لڑکی بھی موجود تھی یہ ہماری مہمان ہے علی امران اور علی امران جہاں کی یہ سماجی ورکر ہے میس ریٹا علی احمد علی ہان نے تعرف کراتے ہوئے کہا آپ سے ملکن بے حد مسررت ہوئی اس لڑکی نے کہا امران بے احتیار چونک پڑا اس کے ذہن میں فوراں ہی وہ لمحہ آ گیا جب وہ سپر فیاض کے آفیس میں موجود تھا اور میس ریٹا نے فون کر کے سپر فیاض کو رات کو شیریٹن ہوتل میں کھانے پر بھلایا تھا اس تک بھی امران کو یہی محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کے ذہن موجود ہے لیکن اسے یاد نہ آ رہا تھا لیکن پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ خود دینر کر کے شیریٹن جائے گا لیکن پھر فلیٹ پر پہنچ کر وہ مطالعہ میں مصروف ہو گیا اس لئے ریٹا اس کے ذہن سے نکل گئی اب اتنے دنوں بعد اچانک وہی آواز سن کر وہ بے احتیار چونگ پڑا تھا آپ سے مل کر تو مجھے دوہری ہوشی ہوئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا وہ کیسے ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا ایک تو آپ بہت خوبصورت ہیں اور دوسرا نیکی کے کاموں میں شامل ہیں امران نے جواب دیا تو ریٹا بے احتیار ہس پڑی ریٹا واقعی نیکی کے ایک بڑے کام میں براہ راست شامل ہیں احمد علیہ نے کہا اس نے وہی تفصیل دہرہ دی جو اس سے پہلے کاریدار نے بتائی تھی لیکن چونکہ کھانا پہلے ہی لگا ہوا تھا اس لئے وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھانتے جا رہے تھے مس ریٹا کس ہسپتال سے آپ کا تعلق ہے امران نے پوچھا میرا کسی ہسپتال سے براہ راز کوئی تعلق نہیں البتہ ہماری بینل اقوامی انجیو برائٹ آئی ہے جو آنکھوں کے امراض اور مسائل کو ڈیل کرتی ہے اور اندھیبن کے حلاف جدوجہد کر رہی ہے میں آنکھوں کے امراض زیادہ ہیں چلانچ میں گزشتہ دو ماہ سے یہاں ہوں یہاں میں ایسے لوگوں کو جو فری علاج کے مستحق ہیں کارڈ جاری کرتی ہوں جس پر ہماری انجیو ان کا اپنی طرف سے بڑے ہسپتال میں علاج کراتی ہے اور سارا علاج مفت ہوتا ہے ریٹا نے جواب دیا گوڈ شو واقعی آپ اندہائی نیکی کا کام کر رہی ہیں آپ کا آفیس کہا ہے امران نے کہا تو ریٹا نے ایک ایڈریس بتا دیا کیا کسی انجیو کو انٹیلیجنس سے کوئی حکومتی سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑتا ہے امران نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ویسے بھی کوئی انجیو غیر قانونی کام تو کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا تو بنیادی مقصد ہی نیکی کرنا ہوتا ہے ریٹا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا سینٹرل انٹیلیجنس کے سپریٹینڈن فیاض نے ایک بار آپ کے انجیو کا ذکر کیا تھا اس لئے پوچھ رہا تھا تعلق ہے ریٹا نے کہا یہ سینٹرل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کی کلوزی ساتھ زادے ہیں امران کی جواب دینے سے پہلے علی امران کے بارے میں احمد علی ہان نے ہودی بات کر دی ارے اچھا ریٹا نے کہا آپ کیسے فیاض صاحب کو جانتی ہیں امران نے کہا وہ میری دوستوں میں سے ہیں انتہائی اچھے انسان ہیں ریٹا نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا کھانے کے بعد اما بی کا واپسی کا پیغام ملا تو امران احمد علی ہان اور ڈیٹا سے مل کر کار کی طرف بڑھ گیا احمد علی ہان نے تمہاری تعریف کی ہے اما بی نے قدر مسرد بھرے لہجے میں کہا تو امران جو اب ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا بے احتیار چونگ پڑا اچھا پھر دوا کی ڈھیٹ آدمی ہے امران نے بے ساحتہ کہا تو اما بی بے احتیار اچھل پڑی کیا کیا مطلب یہ تم نے کیا بات کی ہے اما بی نے قدر غسل لہجے میں کہا احمد علی ہان کی بات کر رہا ہوں وہ ایک غیر ملکی لڑکی جس نے مکمل تو کیا ادھورا لباس بھی نہ پہنا تھا سے بڑے بتکلف ہو کر باتیں کر رہے تھے جس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ بزرگ ہیں انہیں اپنی بزرگی کا حیال رکھنا چاہیے یہ غیر ملکی لڑکی تو ان کی بیٹی کے برابر ہے جس پر انہوں نے مجھے انتہائی وہ صرف سے ڈانٹ دیا اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے میری تعریف کی ہے تو بڑی ڈھیٹ ہے امران نے جانبوجھ کر اس انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا اور کون تھی وہ نامراد لڑکی اما بی نے امران کی توقع کے این مطابق خوسیل لہجے میں پوچھا کوئی غیر ملکی لڑکی تھی ریٹا تھا اس کا نام بڑی حسس کر باتیں کر رہی تھی ہان صاحب سے امران نے آگ کو مزید بھڑکاتے ہوئے کہا یہ بات ہے اس لئے اس کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ ان کے والد غیر ملکی اداروں کو رقمیں دیتے ہیں ان اداروں کو جو نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ تھا نیکی کا آگام اما بی نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا تو امران بے احتیار مسکرہ دیا اما اسے اتمنان ہو گیا تھا کہ اب اگر سرائیہ نے بات کی بھی تو اما بھی اسے بھی سنائیں گی اور اسے بھی اس لئے وہ ہاموش ہو گیا چوہان نے جیسے ہی کار اپنے فلیٹ کے سامنے روکی تو ایک آدمی جو فلیٹ کے سیڈیوں پر بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ متوسط تبکی کا آدمی تھا البتہ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمائے تھے چوہان نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر نیچے اترا ہی تھا کہ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھا تھا چوہان کے قریب آ گیا السلام علیکم جناب کیا آپ کا نام چوہان ہے اس آدمی نے بڑے موتبانہ لہجے میں کہا تو چوہان بھی احتیار چونگ پڑا جی ہاں آپ کون ہیں چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں یہاں سے قریب ہی ایک دوسری بلڈنگ میں رہتا ہوں میرے ساتھ ایک بہت ہوفناک تیجیری ہوئی ہے آپ میری بات سننے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے آئیے میرے ساتھ فلیٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں چوہان نے کہا اور سیڑیاں چڑھنے لگا لیکن وہ بہت چوکر نہ ہو گیا کیونکہ یہ اس کے حلاف کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس آدمی کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر وہ مطمئن تھا اس کے باوجود وہ اپنی محسوس تربیت کی وجہ سے بارحال چوکر نہ ضرور تھا تشریف رکھی چوہان نے فلیٹ میں داخل ہو کر اسے سیٹنگ رو میں لے جا کر کہا شکریہ اس آدمی نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا چوہان نے ریفیجریٹر کھول کر اس میں سے جوس کے دو ڈبے نکالے اور ایک ڈبا اس نے اس آدمی کے سامنے رکھ دیا آپ میں تکلف کیا ہے اس آدمی نے کہا ارے نہیں یہ لیجئے اور مجھے کھل کر بتائیے کہ آپ کو کتنی مالی مداد کی ضرورت ہے چوہان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ آدمی بے احتیار چونک پڑا اسے چہرے پر یکلہت اندھائی کبیدگی کے تاثرات ابھرائے ارے آپ میرا مطلب غلط سمجھے ہیں جناب مجھے مالی مداد کی ضرورت نہیں اس آدمی نے کہا تو چوہان کے چہرے پر یکلہت کہری شرمندگی کے تاثرات ابھرائے آئی ام سوری چوہان نے فوراں یہ معذرت کرتے ہوئے کہا میرا نام سکندر ہان ہے جناب اور محکمہ بہبود آبادی سے ایک ساتھ پہلی ریٹائر ہوا ہوں میرا ایک لوتا بیٹا ہے شہاب ہان وہ بھی محکمہ بہالیات میں ملازم ہے میری بیوی فوت ہو چکی ہے میں اور شہاب دونوں اکیلے رہتے ہیں میرا پروگرام تھا کہ سال سردیوں میں شہاب کی شادی کر دوں لیکن سکندر ہان بات کرتے کرتے ہاموش ہو گیا تو چوہان بے احتیار چونگ پڑا لیکن کیا شہاب گزشتہ ایک ہفتے سے گائب ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا سکندر ہان نے گلوگیر لہجے میں کہا گائب ہے کیا مطلب وہ جوان آدمی ہے ہدھی کہیں چلا گیا ہوگا چوہان نے کہا جی نہیں اس کی عادت ہے کہ وہ آفیس کی کینٹین سے تپہر کا کھانا کھانے کی بجائے گھر آتا ہے کیونکہ اسے باہر کا کھانا پسند نہیں میں اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا تیار رکھتا ہوں تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے ایک ہفتے پہلے وہ کھانا کھانے آیا اور کھانا کھا کر واپس آفیس چلا گیا لیکن جب آفیس بند ہو جانے کے بعد کافی دیر ہو گئی اور شہاب واپس نہ آیا تو مجھے بہت تشویش ہوئی میں نے اس کے آفیس سے معلوم کیا تو آفیس بند ہو چکا تھا میں نے اپنے ایک ساتھی کے گھر فون کیا تو اس نے بتایا کہ شہاب دوپہر کے وقفے کے بعد واپس آفیس نہیں پہنچا جس پر مجھے بہت پریشانی ہوئی پھر میں نے جہاں جہاں وہ جاتا تھا ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی حبر نہیں ملی آفیس جا کر میں نے اس کے آفیس سے بات کی اس کے ساتھوں سے بات کی لیکن سب نے یہی کہا کہ جب کھانا کھانے گیا تو ہر لحاظ سے نارمل تھا میں نے پولیس کو اطلاع دی تو انہوں نے بھی بطور اطلاع ریپورٹ لکھ لی لیکن انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں اپنی طور پر اسے تلاش کروں لیکن آپ یقین کریں کہ میں اپنی طور پر ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن آج تک اس کے بارے میں مجھے کوئی حبر نہیں ملی یوں لگتا ہے جیسے اسے آسمان کھان گیا یا زمین نگل گئی ہے مجھے بتایا گیا کہ آپ کا تعلق پولیس سے ہے اگر آپ حسوسی طور پر مہربانی فرمائیں تو اس کی تلاش کر سکتے ہیں اس لئے میں حاضر ہوا ہوں میرا ایک ایک لمحہ قیامت میں گزر رہا ہے میں بڑا آدمی ہوں اور اکیلے میں ساری رات روتا رہتا ہوں اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں اللہ کے واسطے میری مدد کرے سکندر حان کا لہجہ آخر میں انتہائی گولو گیر ہو گیا اور اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ میرے والد کی جگہ ہیں آپ بے شکر رہے ہیں میں آپ کی بیٹے کو تلاش کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پڑا لکھا نوجوان ملازی مچانک غائب ہو جائے اور اس کا پتہ بھی نہ چلے چوہان نے کہا اس نیکے کی جزا آپ کو اللہ تعالی ہی دے گا جناب لیکن میں بارحال جب تک زندہ رہوں گا آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا کیونکہ اس وقت میں یہی کر سکتا ہوں سکندر حان نے کہا میرے لئے یہی بہت ہے آپ کے پاس آپ کی بیٹے کی تصویر تو ہوگی چوہان نے کہا تو سکندر حان نے اسوات میں سر ہلایا پھر جیب سے اس نے ایک لفافہ نکال کر چوہان کی اور بڑھا دیا چوہان نے لفافہ کھول کر اس میں سے تصویر نکالی اور اسے کافی غور سے دیکھتا رہا نوجوان کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں میں تیز چمک بتا رہی تھی کہ وہ ذہین آدمی ہے اس کے چہرے کے بجموعی تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سالح فچرت کا نوجوان ہے آپ یہ لفافہ میرے پاس رہنے دیں اور یہ بتائیں کہ شہاب کس چیز پر دفتر آتا جاتا تھا چوہان نے پوچھا ہماری بلڈنگ کی سامنے سیٹی بس سرویس کا سٹاپ ہے اور بہبود آبادی کا آفس ٹرینک روڈ پر ہے وہاں بھی سٹاپ ہے اس لئے وہ بس پر آتا جاتا تھا سکندرہان نے جواب دیا اب آپ سوچ کر وہ تاریخ اور وقت بتائیں جب آپ کا بیٹا کھانا کھا کر واپس آفس گیا تھا درست تاریخ اور صحیح وقت چوہان نے کہا تو سکندرہان نے کچھ دیر سوچ کر اس کی تفصیل بتا دی اس روز شہاب نے کون سا رباس پہنا تھا اس کی تفصیل چوہان نے کہا تو سکندرہان نے اس کی تفصیل بھی بتا دی ٹھیک ہے اب آپ گھر جائیں اور مجھے اپنے گھر کا ایڈریف بتا دیں میں آٹھ سے کوشش کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی شہاب کو تلاش کر لوں گا چوہان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے سکندرہان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا پھر چوہان نے اسے دروازے تک چھوڑا اور اس کے باہر جانے کے بعد اس نے دروازہ بن کیا اور واپس آ کر اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ہاور بول رہا ہوں دوسری طرح سے ہاور کی آواز سنائی دی چوہان بول رہا ہوں ہاور کیا تم میرے فریٹ پر آ سکتے ہو چوہان نے کہا کیا ہوا کوئی حاصل بات تم انتہائی سنجیدہ ہو رہے ہو دوسری طرح سے چونگ کر پوچھا گیا ہاں ایک مسئلے پر مشورہ کرنا ہے تم سے چوہان نے کہا ارے کیا ہوا کیا شادی کا سلسلہ ہے ہاور نے کہا تو چوہان بے احتیار ہس پڑا وہ سلسلہ تو چیف سے شروع ہو کر ہم تک پہنچ سکتا ہے ویسے تو ویسے کیسا مسئلہ بن سکتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے بارحال تم آ جاؤ چوہان نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں اگر کہو تو صدیقی اور نمانے کو بھی ساتھ لیتا ہوں ہاور نے کہا ارے نہیں کوئی ایسا سیریس مسئلہ بھی نہیں ایک چھوٹا سا کام ہے ہو جائے گا چوہان نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں ہاور نے کہا تو چوہان نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا پھر تھوڑے دل بعد ہاور پہنچ گیا اور چوہان نے اس کے سامنے بھی جوس کا ربا رکھتے ہیں وہ پوری تفصیل بتا دی او یہ تو واقعی انتہائی حیرت کی بات ہے لیکن لیکن تمہاری ذہن میں کیا ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے ہاور نے صدیدہ لہجے میں پوچھا میرا حیال ہے کہ ہم اس تاریخ کو اس وقت جب شہاب کھانا کھا کر واپس گیا تھا سیٹی سرویس کی بس کے کنڈیکٹر کو تلاش کریں تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شہاب بس پر سوال ہو کر کہاں اترا تھا اس کے بعد ہی کوئی سلسلہ آگے چل سکتا ہے چوہان نے کہا ہاں یہ لائن آف ایکشن ٹھیک رہے گی آؤ پھر چلیں سیٹی بس سرویس کے کنٹرول آفیس ہاور نے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا